اگر دو ازار چھبیس میں یہاں جانا چاہتے ہو یعنی کی آئی ٹی بومبے جس کے لیے تم نے تیاری شروع کی ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھئی اب تم لوگوں کو بہانے بنانا بند کر دینا چاہیے کیوں کیونکہ یہ سب چیزیں بند کروگے تب جا کر تم آئی ٹی بومبے پہنچ پاؤگے اس میں سب سے بڑی چیزیں بہانے بنانا بند کرو آپ کے بات بہانے ہو سکتے ہیں کہ میں جس کوچنگ میں پڑھتا ہوں وہاں ٹرینڈی فیکلٹیز پڑھاتی ہیں میرا بہت بیک لوگ ہو گیا ہے میرے ٹیسٹ میں نمبر نہیں آرہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں پہ پڑھانے والے لوگ نہیں ہیں یہ ہے وہ ہے میرا سکول بھی ہے میرے ساتھ یہ بھی پرابلم ہے پر یاد رکھو اگر آئی ٹی بومبے اپنے ڈریم آئی ٹی میں جانا چاہتے ہو تو یہ سب بہانے بند کر دو کیونکہ اس دنیا میں ان بہانوں کی کوئی قیمت کوئ وقت نہیں ہے یہ صرف تمہارے من کا بہم ہے تمہارے من کا کام نہیں کرنے کا بہانہ ہے کیونکہ اب ریسورسز آپ کے اپنے گھر پر اویلیبل ہیں انڈیا کی ٹاپ فیکلٹیز انڈیا کا ٹاپ میٹریلی انڈیا کے ٹاپ ٹیسٹ آپ کی یہاں اویلیبل ہے اس لیے اب آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے اب بہانے بنانا بند کر دو دوسری چیز جو آپ لوگ کرتے ہو ابھی سپٹیمبر کا مہینہ آ چکا ہے چار مہینے نکل چکے 11 کلاس کے پھر بھی پروکاسٹینیشن جاری ہے سمجھ میں نہیں آرہا تو ایک کام کرتے کیسے ہیں کیسے 11 کلاس کر لیتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا بہانہ ہے کام کو نہیں کرنے کا کام کو ٹالنے کا اس لیے ٹال نہ بند کرو اگر بیک لوگ بن گیا ہے تو بیک لوگ کو نپٹ آنا شروع کرو اگر ٹیسٹ میں نمبر نہیں آرہے ہیں تو ایسی سٹیڈیجی لاؤ ایسا منٹر لاؤ کہ وہ ٹیسٹ میں نمبر آنے شروع کریں کیونکہ دیکھو دو ہزار چھبیس میں آئی ٹی بومبے تو جانا ہی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پروسس میں اگر آپ کو خود پر ہی عوشواس ہو گیا یعنی کہ خود پر ہی بھروسہ نہیں ہے یار کی میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا تو بھائی کیسے ہوگا کام اس لیے بانے بنانا بند کرو پروکاسٹینیٹ کرنا بند کرو اور خود پر بھروسہ کرنا چالو کرو کیونکہ یہ تمہارے کیرئر کی بات ہے یہ میرے کیرئر کی ہے کسی کے کیرئر کی بات نہیں ہے بچوں یہ تمہارے کیرئر کی بات ہے اس لیے سب سے زیادہ alert تمہیں ہونا پڑی گا اس کے لیے تمہیں سب سے زیادہ effort کرنے ہیں اور اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ اٹھو اور جاغو ہر رات کا صویرہ ہوتا ہے اس لیے تمہاری جندگی کا بھی صویرہ تمہارا انتجار کر رہا ہے آئی ٹی بوم میں تمہاری انتجار کر رہی ہے ایک نئی شروعات کرو and new beginning یہ سلوگن اپنی جندگی میں آج سے لے کر آ جاؤ اور اس کے لیے اسرال تمہارے کے لیے لے کر آیا ہے جی 2026 برموز بیک لوگ ایکسپریس 2.0 یہ انڈیا کا ایسا کورس ہے جو بچوں ابھی شروع ہو رہا ہے یعنی کی اس کورس میں آپ جیرو سے شروعات کر سکتے ہو اب اس کورس میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے کیا بڑھیں گے آپ کے پاس سارے مہانے ختم کیونکہ آپ کو جو کچھ بھی آئیٹی بوم میں جانے کے لیے چاہیے top 10 رنگ لانے کے لیے چاہیے top 100 رنگ لانے کے لیے چاہیے وہ سب کچھ اس میں آپ کو ملنے والا ہے اور میں جو 35 سال میں جو میں نے پڑھایا ہے بچوں کو اتنی بار رنگ مند دی ہے top 100 میں نے دی ہے آج وہ سارا نشکرش آپ کو بتاؤں گا وہ سارا ایکسپریرینس آپ کے ساتھ بتاؤں گا بچوں لیکن یاد رکھیں من کے جیتے جیت ہے اور من کے ہارے ہار اب سپٹیمبر آ چکا ہے اب اٹھ کھڑے ہو نیو بیننگ شروعات کرتے ہیں اور اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو یہ ہے روڈ میپ آپ کا 2026 کا آئیٹی بوم بے جانے کا سب سے پہلے تو بچے ہو دیکھو آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو ایسی سیکھڑوں بچے بتا سکتا ہوں آئیو شکروال جس کی 11 پیسٹ ہو گئی تھی آپ سے بھی زیادہ ٹائم اس کا نکل چکا تھا پھر بچے نے 1212 میں تیاری کر کے بھی آئیٹی بوم بے وہ بچہ پہنچ گیا تو بھئی آپ کے پاس تو 11 کے لیے بھی آدھا ٹائم باقی ہے اور ہم ایسا کام کریں گے کہ 11 کو بھی 0 سے شروع کریں گے اور ٹائملی کمپلیٹ کر کے 11 کو 11 کا ریویزن کریں گے وہاں پہ ہم 11 کے اسکول ایکزام میں بھی اچھا پرفروم کریں گے پھر ہم ارلی 12 شروع کریں گے پھر ٹائل بھی ختم کر دیں گے بوڑ کی دیاری بھی ساتھ میں کریں گے اور 3-4-5 بار ریویزن کر کے اپنے ڈریم آئیٹی تک پہنچ جائیں گے اگر لوگ ایک سال میں کر سکتے ہیں اگر لوگ چار مہینے میں کر سکتے ہیں تو تمہارے پاس تو ابھی 2026 میں لگ بگ لگ بگ اگر میں بات کروں 20 سے 22 مہینے باقی ہیں we can do it you can do it and let us do it اس بھاونا کے ساتھ ہم اس میں شروعات کرتے ہیں تو دیکھو شروعات کیسے کرنے ہی مچوں ابھی اسے ہم شروع کریں گے اور جنوری 2025 تک 11 کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا یہ میں آپ کو بھی study plan میں بتانے والا ہوں یہ کیسے ہوگا اور جب جنوری میں ہمارا 11 کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا ایک بار تو ہم فروری اور مارچ میں سکول کے اگزام کے ساتھ 11 کی preparation بھی کر لیں گے اور 7 کے ساتھ 11 کا جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کا ایک بار revision بھی کر لیں گے اور فروری سے آپ کے لئے ہم 12 بھی شروع کر دیں گے 12 کہہ نیکی سلولی سلولی ہم ایک 12 کا chapter شروع کر دیں گے ایک فیلس کا ایک chemistry کا اور ایک maths کا تو سوچیں 11 کا revision بھی چل رہا ہے اور دنیا سے آگے جبکہ ہم ابھی پیچھے ہو گئے تھے لیکن دنیا سے آگے چل کے ہم 12 کا chapter بھی چالوں کر دیں گے اور بچوں فروری مارچ اپریل مئی جون جڑائی ستمبر یار آٹھ مہینے ہوتے ہیں آٹھ کیپسول میں آپ کو 12 کے chapter بھی کرا دیں گے اب یہ صرف 12 کے chapter ہی نہیں ہوں گے جہی ریول کے 12 کے chapter ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو پورا 11 دوبارہ سے revise بھی ہو جائے گا آپ سوچیں 11 بھی دوبارہ revise ہو گیا اور 12 کے ساتھ 11 پھر سے revise ہو گیا کمی کہاں رہے گی اکٹوبر تک سپٹیمبر تک آپ کا 11 and 12 جہی سب ختم اور بچوں اس میں بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو board کی preparation بھی کرائی جائے گی board کا مطلب آپ کو board کے papers کروائی جائیں گے آپ کی انگلیش کی classes بھی اس میں چلیں گی آپ کے جو تینوں سب یکسین کی board کی classes ہوں گی regular basis پر آپ کے preboards بھی ہوں گے باقی جے ہی کے پیپر بھی ہوں گے جے ہی میل لیبل کی پیپر ہوں گے جے ڈانس لیبل کے پیپر ہوں گے اور یہ پورا کاری کرم شروع ہو جائے گا اب آپ سوچئے you will be top of the world کیوں کیونکہ سیپٹمبر میں جب کورس ختم ہو جائے گا تو بھائی اکٹوبر نومبر میں ہم پوری شروعات کریں گے اور ایک بڑی بات بولوں بورڈ کے پریکٹیکلز کی بھی اس میں آپ کو تیاری کرائی جائے گی تو اکٹوبر نومبر میں ہم نے ایک بار اور کورس کے گیپس ختم کر لیے ریوائز کر لیا پورا سب کچھ کر لیا اب سوچئے دوزار چھبیس جنوری میں آپ کا جے مین ون کا اجزام ہے اور تین بار کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے نیکس ریویزن ہو جائے گا یہاں پر دسمبر سے جنوری کے بیچ میں دوزار چھبیس اور یہاں پر آپ فور دوگے جے مین ون اب سوچئے نائنٹی نائن پرسنٹائل جے مین ون میں آگئی تو پھر سارا کانسٹریشن اب کس پر ڈال دیں گے بورڈ پر ڈال دیں گے اور ایڈوانس کی تیاری کے لیے ڈال دیں گے کیونکہ میرے ایکسپیرینس کے انسار کب کس سمیں بچے کو کیا کرنا ہے پورا کا پورا پلان آپ کے لیے تیار ہے اور جب جے مین ون ہو جائے گا تو جنوری سے لے کر اپریل تک ہم آپ کو بورڈ کی تیاری کے ساتھ ساتھ جے ایڈوانس کی تیاری بھی کرانا شروع کریں گے جے ایڈوانس کی تیاری بھی تیاری کرائیں گے اور جب بورڈ بھی ختم ہو جائے گا جے ایڈوانس کی تیاری کریں گے تو آپ کا ڈریم آئی ٹی کا جو کالیج ہے آئی ٹی بومبے جو بھی آپ کی ڈریم آئی ٹی ڈریم برانچ ہے آپ وہاں پہنچ سکتے ہو تو چار سے پانچ بار کمپلیٹ ریویزن جے ای پلس بورڈ پلس بیسٹ سے لکر اینڈ تک برک کر سکتے ہو بچوں میں تو کہتا ہوں کہ یار اگر کسی کے پاس اس سے آدھا ٹائم بھی ہے تو ایسے بہت سارے بچے ہیں میرے پاس تو ٹوائلز میں ایک ایسا بچہ آیا سر میں نے تو ٹوائلز میں چھو pivotal میں نے تو انسی آری تک بھی نی پڑھی لیکن اب مجھے ایسا پتا چلا کہ مجھے جے کرنا چاہیے تو میں جے کرنا چاہتا ہوں میں نے اس سے کہا بیٹا تو باتا تو کرنا چاہتا ہے کیا اس نے کہا ہاں تو میں نے کہا جو میں کہوں گا تو کرے گا اس نے کہا ہاں تو میں نے کہا کام کر میں ٹائم ٹیبول بنا کے دیتا ہوں ٹائل کی تیاری ویگر اور ساتھ کے ساتھ 11 کے چپٹرز بھی پڑھنا شروع کر ایسا کوئی کام نہیں ہے جو نہیں کرا جا سکتا اور اس بچے نہیں کیا اور پتہ ہے اس کی کیا رینکائی اس کی رینکائی 13 اگر وہ 13 رینج ایک سال میں لاسکتا ہے بچو تو آپ کے پاس تو ابھی بہت سمیں اس لئے it's a new beginning آج میرے کہنے سے اپنے دیوار پہ لکھ لینا اپنے دل پہ لکھ لینا اپنے من پہ لکھ لینا اپنے دل پہ لکھ لینا ایک new beginning آج سے جیرو سے شروعات کریں گے اور جیرو سے شروعات کر کے ہیرو بن جائیں گے اور 2026 میں آئیٹی باوم بے پہنچ کے دکھائیں گے دنیا کو دکھا دیں گے ہمارے میں کتنا دم ہے اس طرح کا سٹیڈی پلان پورا بن چکا ہے کب کب کیا ہوگا اس میں دیکھیا پوری ڈیٹ سے یہ بورڈ کی تیاری یہ کیا ہوگا پورا کا پورا بچو آپ کے پاس اس طرح کے کیا خصوص آپ کو مل جائیں گے اور یہ پوری تیاری آپ کر سکتے ہو اور سب سے بڑی بات تو کیا ہے کہ اس کورس میں آپ کو کورٹا کی بیسٹ آئیٹین فیکلٹیز جن کے پاس 30,000 سا آئیٹین بنانے کا انوبہ ہوئے وہ پڑھانے والی ہوں گی اور پوری کی پوری 11,12 بورڈ جیرو سے شروع ہوگا لائیو کلاسز بھی ملیں گی اور بچو ریکوڈڈ ویڈیو لیکچرز بھی ملیں گے انڈیا کے بیسٹ ویڈیو لیکچرز بھی ملیں گے تو آپ کے باس دول پاور ہو جائے گی لائیو بھی ہو جائے گا اور ریکوڈڈ بھی ہو جائے گا مین چیز یہ ہے کہ بچو آپ کو لائیو کلاسز میں جیسے آپ کو دیکھنا چاہیے یہ جیسے یہاں دیکھ رہے ہو ساران سر جو لائیو کلاس میں یہ بلکل آف لائنگ کلاس کی طرح ہوتی ہے اس میں بچے کو انمیوٹ کرتے ہیں بچے نے ہینڈ ریز کیا بلکہ میں تو کہتا ہوں آف لائنگ سے بھی جیسے کونسنٹریشن یہاں ملتا ہے one to one student کوئی ڈیسرونس نہیں ہے صرف ٹیچر کی اور آپ کی بات ہوتی ہے اس سے جیسے جیسے آئیسولیشن کیا ملے گا یہ تو بلکل درونا چاری اور ارجن کی والی کہانی ہو گئی اس طرح سے بلکل کلاسز چلتی ہیں اور اس کے علاوہ جو اینیمیٹیڈ ویڈیوز اگر آپ یہاں دیکھیں گے ساران سر جو آرس مینیٹیزم ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر تو دیکھیں پورے کے پورے اس طرح کیا اینیمیٹیڈ ویڈیوز فلکس کیمیسٹری میکس کے جی لیول کے بورڈ کی پریپریشن لیول کے آپ کو پورے ملیں گے اور اس کے علاوہ ڈبل پاور کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے پریکٹس میٹریل ہونا چاہیے اس کے لیے ایسرل کے بلکل لیجنڈری موڈیوز جو انڈیا کے ماس لونڈ بن ہے جس نے ابھی تک پسپلے سال پندرہ سو آئی اٹین بنائے ہیں وہ موڈیوز آپ کے پاس جس میں ڈیوپرنٹ ٹائپس کی ایکسسائیز ہیں چار لیول کی ایکسسائیز ہیں یہ پرنٹیڈ فرم میں بھی اویلیبل ہیں ڈیزیٹل فرم میں بھی اویلیبل ہیں ان کے سب کے ٹیک سولیشن ہیں ویڈیو سولیشن ہیں کمپلیٹ ویڈیو سولیشن آپ کو اٹکنے کی کہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور بلکل بیسکسی لیول سے لے کر ایڈوانس کے اوپر کے لیول تک کے تیس آزار سے زیادہ کوشن آپ کو بچوں اس میں ملنے والے ہیں پھر آپ نے فیکٹیز بھی کر لیا آپ نے پڑے بھی لیا لیکن یاد رکھنا سکسس کم ملے گی جب ٹیس دوگے کیا لوگ کیا کرتے ہیں ایک ایک مہینے میں ٹیس لیتے ہیں پندرہ دن میں ٹیس لیتے ہیں اسرل آپ کے لیے ہر چپٹر لیول پر ایک چیک پوسٹ لگا رکھی ہے ہر چپٹر پر ایک چیک پوسٹ ہے ہر چپٹر لیول پر آپ کے لیے جی مین کا بھی ٹیسٹ ہے اور جی اڈوانس کا بھی ٹیسٹ ہے ایسا پورے انڈیا میں کہیں نہیں ہے آپ سوچیں اگر سو چپٹر آپ پڑھ رہے تو دو سو ٹیسٹ تو آپ کو ویسے بھی دینے پڑیں گے ہر چپٹر پر یار ایک قدم چلے پتہ چل گیا ہماری طاقت کتنی ہماری کم جھوڑیاں کتنی ان پر امکان کرتے ہیں تو چپٹر وائس جی مین کے اور جی اڈوانس کے پھر آپ کے ہر چار سپتہ میں ریویو ٹیسٹ ہوں گے اس ریویو ٹیسٹ میں کمیلیٹیو سلیبس آئے گا پھر آپ کے کونٹر سلیبس ہاف سلیبس اور فائنلی آل انڈیا ٹیسٹ سریز اور ہر جی مین ون جی مین ٹو اور اس کے ٹائم پر آپ کو ایمی کیوز موسیقی کے ایڈوانس ایسپیکٹیڈ کوششن اور بھی جیادہ ریویزن اور یہ بہت کچھ آپ کو ملنے والا ہے تو ٹیسٹ کے نام پر آپ یہ مان کے چلیے کہ آپ اتنے سارے ٹیسٹ دے دوگے کہ آپ کو اسے لگے گئے نہیں آئیڈی میں جاؤگے تب کی ہم کو کوئی ٹیسٹ بھی دینا پڑ رہا ہے اور بڑی بات یہ ہے بچوں ہر ویکتی کو ایک گروہ کی ضرورت ہوتی ہے جو جی جیسی ٹپ جرنی میں آپ کو بھی بتائی سب سے بڑی سمجھ کیا ہے آپ جیسی سمجھ سے ہر بچہ جوست ہے آج تک کوئی بچہ نہیں رینگ من والا بھی مجھ سے لپٹ کے رو تا تھا سالان سر بھی کبھی کبھی دکھی ہو جاتے تھے تھک جاتے تھے ہتاش ہو جاتے تھے کہتے تھے کیسے کریں لیکن یاد رکھے اس میں ایک منٹر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے جس کو اتنا ایکس نمبر نہیں آرہے تو میرے نمبر کیسے بڑھانے ہے کون سیپ کو کیسے سمجھ دا ہے پوزیٹیو کیسے رہنا ہے موٹی بیٹی کیسے رہنا ہے یہ سرل کی فائیو لیئر مینٹرشپ آپ کو جس میں بہت مدد کرے گی سپیشل فیچر سوپر مینٹرشپ پروگرام شکتی سیشن سوگے آس میری ہوگی داریٹرز کے سیشن ہوگے پڑھائی کی علاوہ بچوں ایسی مینٹرشپ جو آپ کو آپ کے کرتو پت پر ہمیشہ سجگ رکھے گی اور اپنی منجل پر پہنچا کر ہی دم لے گی ایسی سرل کی مینٹرشپ پروگرام آپ کو ملے گا پھر مان لی آپ کو ڈاؤٹ آتے تو فائل ڈاؤٹ سولویشن آپ سوچ ہر موڈیول میں ٹیکس سولویشن اور ویڈیو سولویشن پھر آپ کے پاس ایک ٹول ہے دوست جس میں آپ کبھی بھی چوئیس گھنٹے میں اپنا ڈاؤٹ ڈال دیجئے ٹائپ کر دیئے چوئیس گھنٹے کے اندر آپ اس کا سولویشن مل جائے گا تیسرے لی میں آپ کو مل تیجئے لائیو ڈاؤٹ کلاس ہر دن آپ کی ایک chemistry اور ایک math کی کیونکہ انڈیا میں کئی بھی نہیں ہوتی لائیو ڈاؤٹ کلاس ہوگی ون ٹو ون ٹیچر سے آپ ڈاؤٹ پوچھ سکتے ہیں چوتھ جو لائیو کلاس آپ کر رہے وہاں بھی ٹیچر سے آپ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں سوچیں یار ڈاؤٹ کیسے رہیں گے اور ساری شیٹ سب سے بڑی چیز ہے اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو آپ ٹیچر سے کانٹیٹ کر کر داری اپنا ڈاؤٹ سال کر سکتے ہیں یہ ہے mentorship کے ساتھ ڈاؤٹ solving تو بچوں کل ملا کر اگر میں بات کروں تو اس ارل میں آپ یہ سب ملنے والا ہے learn practice test revision doubt solving mentorship یہ ایک دو تین چار پانچ چھے اگر یہ ایک ہاتھ اور یہ پانچ یہ سب مل جائیں ہم پنچ کر سکتے ہیں اپنی ڈریم آئی ٹی پر بس یہ ہی آپ کا ڈریم ہونا چاہیے تو بس اب دیر مت کریے یہ آپ کے لئے course ہے brammo's backlog express 2.0 اور اس کا link description میں دیا ہوا ہے آپ کوئی بھی انپوائری ہے آپ ہمارے counsellor سے بات کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ register کر سکتے ہیں آپ کے پاس call آجائے گا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن میرا ایک چیز ماننا ہے اگر کوئی اور کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو آج سمجھ ہے کیونکہ تمہارے کی بات ہے جیسے میں نے بتائے تھا اس لئے آج اٹھو جاغو ایک نئی شروعات کرو نیو بیگننگ کیونکہ اب آپ کوئی بھانہ نہیں ہے اور اب آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے کیونکہ اسرل اب آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے تو ترند اپنی تیاری شروع کیجئے اور مچا دیجئے اور جو سپنا دیکھا تھا اپریل دو چوئیس میں اس سپنے کو دو چھبیس مئی میں پورا کرنے کے